اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئیں جی آج کالے چنوں کا شوربہ اور ساتھ زیرہ رائس بناتے ہیں زیرے والے چاول اس کے لیے میں نے تقریباً ایک بڑا گلاس بھر کے چنے میں نے رات کو ڈبو دیا تھے پانی میں جو اب میں نے وہ پریشر میں ڈال لی ہیں دو بڑے پیاز اور دو ہی بڑے ٹوماٹر میں نے ڈال دی ہیں لیسے ندر کا پیسٹ اور تین چار سبز میرچیں ڈال دی ہیں اس کے اندر باقی اس میں ایک بڑی ٹیبل سپون میں نے بھر کے سرخ میرچ اور ایک ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون ہلدی لی ہے تھوڑا سا میں نے ایک چھٹکی سمجھ لیں زیرہ اور ایک قدر لانگ ڈال ہے اس کا شوربے میں فلیور بڑا اچھا ہوتا ہے اس لیے آپ بھی اس کو فولو کریں اور آپ کے شوربے کا ٹیسٹ دگنا اور چگنا بھی ہو جانا ہے یہ میں نے پریشر بند کر دیا تقریباً دس سے پندرہ منٹ پریشر بند رہے گا ایک قدائی میں میں نے اس کو آئل ڈال ہے دو بڑے چمچ ٹیبل سپون سمجھ لیجیے اور ایک چھوٹا سا پیاس یہ تھوڑا سا زیرہ اور دو تین کالی میرچ اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا دھال چینی کا ڈال کے میں نے تڑکہ لگا لیا اور ایک چمچ میں نے بھر کے اس میں ٹی سپون نمک کا ڈال دیا یہ میں لوکلیم پر رکھ دی ہیں سات چاول جو میں نے بھگوئے ہوئے تھے تقریباً آدھے گھنٹے سے وہ اس کے اندر ڈال دی ہیں زیرہ والے رائس تو جھٹ پٹ تیار ہو جانے اور سات اس طرف میرا پریشر بھی چل رہا ہے یہ دیکھنے چی پریشر میں نے کھول دیا ہے پندرہ منٹ کے بعد میں نے دو بھڑے تقریباً دو بھڑے سمجھ لیں گیا ایک بھڑا چمچہ کھانے والا جو ہے وہ ڈال کے میں نے اوئل اس کو اچھی طرح دس منٹ بھون لیا ہے دس منٹ بھوننے کے بعد تھوڑے سچنے میں نے لیپ کر لیا ہے اور باقی چنوں میں میں نے تقریباً ڈیڑ گلاس پانی ڈال دیا ہے باقی یہ آپ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی گریوی اور شوربہ کتنا رکھنا چاہتی ہیں تو اتنا آپ شوربہ رکھ کے تقریباً دس منٹ اس کو میں نے بھوائل آنے کے بعد دمپے رکھ دیا ہے اور اس کے اندر گرم سالہ اور وہ ڈال دیا ہے آپ نے ہرہ دنیا اور جن فینش کر دینا ہے زیرا رائس ماشاءاللہ ریڈی ہے اور اب آپ کے دنے ٹری میں میں اس کو نکالتی ہوں سرف کرتی ہوں مزیدار بھونے چنے جس پہ ٹوماٹر پیاز اور چھوٹی سی ہری میٹر اور ایک نیمونوں چھوڑ کے میں نے ساتھ رکھ لیا ہے اور یہ نان کے ساتھ اور شوربہ چاولوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار لگتا ہے اللہ حافظ